السلام علیکم ویورز ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل ویورز کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے تو آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے ملک چوکلیٹ کیک جو کہ بہت ہی زبردست بنتا ہے تو چنہیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیک تھوڑا مشکل ہے لیکن ہم آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے بنانا سکھائیں گے یہ دیکھیں جی مہ شاہ اللہ سب سے پہلے ہم لیں گے آٹھ ہدد انڈے ایک پہل میں آپ نے آٹھ ہنڈے ڈال دینے ہیں ریسپی کا کوئی پارٹ مس نہیں کرنا پوری ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے بہت ہی زبردست بگیک بننے والا ہے انشاءاللہ اب اس میں ہم ڈالیں گے جی ڈیٹ کپ چینی اور اس کو اچھی طریقے سے بیٹ کریں اتنا بیٹ کریں کہ یہ بلکل کریمی شکل میں آ جائے بلکل اس کا کلر چینج ہو جائے گا بلکل وائٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اب اس ٹیج پہ آکے ہم نے اس میں تقریباً آدھا کپ آئل ڈالنا ہے آٹھ ہنڈوں کے ساتھ آدھا کپ آئل یہ ریسپی آپ نے ایک ایک چیز نوٹ کرنی ہے ریسپی کو اچھے طریقے سے دیکھیں تقریباً پانچ میٹ اور بیٹ کریں گے اب اس میں ہم شامل کریں گے دو کپ میدہ میدہ ہم نے چھاند کے رکھ دیا تھا دو کپ ڈال کے اب اس میں دو ٹیبل سپون بیکنگ سوڈا سوری بیکنگ پورڈر اور اس کو اچھے طریقے سے ہمیں گے کرنا ہے ایک ہی سائٹ پہ چمچ ہلاتے رہنا ہے کہ یہ گھٹلیاں نہ بنیں تو یہ دیکھیں یہ میزہ ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب ہم کیک پہن لیں گے اس پہ بٹر پیپر لگا کے آئل لگا دیں گے اچھے طریقے سے آئل لگا دیں اور اوپر اب اس میں ہم تھوڑا سا میدہ ڈالیں گے کہ کیک ہمارا نیچے سے چپ کے لگا اب سارے کا سارا میزہ ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو 180 ٹیمپریچر پہ تقریباً 40 منٹ تک آپ نے بیک کرنا ہے سارا میزہ ڈال دی ہے تو چلے جی یہ بیک کرتے ہیں پھر آپ کو دیکھاتے ہیں دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کیک ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو ہم کی نکالیں گے مل کیک بنا رہے ہیں تو اب اس کو ہم ڈالیں گے ڈش میں اس میں ہم ڈال دیں گے اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ کپنیٹ نہیں ہوا ابھی اس میں بہت سی چیزیں بکایا ہے اب آپ نے سیرپ بنانا ہے چوکلیٹ بنانی ہے یہ دیکھیں جی سارے کا سارا کیک اپنے ڈش میں ڈال دینا ہے چینل پر نئے آنے والے سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تک کہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے تو چلیں جی اب ہم سیرپ بناتے ہیں یہ اپنے دو ٹیبل سپون ڈال لیں ملک پورڈر چار ٹیبل سپون ہمیں ڈالیں گے چینی تین ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے کریم فریش کریم یا بزار کی کریم آپ ڈال سکتے ہیں دونوں یہ استعمال ہوتی ہیں اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے اب اس میں ہم تقریباً ڈیٹھ کپ کے قریب دودھ ڈالیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے اپنے مکس کرنا ہے کہ چینی وغیرہ مکس ہو جائے اب ہم نے ایک کانٹا لینا ہے اس کی مدد سے یہ کیک میں سراخ کریں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دودھ سارے کیک نیچے تہہ تک بھی پہنچ جائے دودھ اور کدھر سے بھی ہمارا کیک سخت نہ ہو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ دونوں کیک میں ہم دودھ ڈال دیں گے دودھ جو سیرب ہم نے بنایا ہے وہ ڈال کے اس کے بعد اب ہم کو بتاتے ہیں کیا آگے کیا کرنا ہے پوری ریسے بھی آپ نے گھوٹ سے دیکھنی ہے انشاءاللہ بہت ہی زبردست کیک بنے گا اب ہم نے بھی ویپنگ کریم لی ہے اس کو بیٹ کریں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اچھے طریقے سے بیٹ ہو گئی ہے اب ہی ہم کیک پہ لگائیں گے تو چلیں جی اب اس کو ہم کیک پہ لگاتے ہیں سیرب ہم نے پہلے سے لگا دی ہے اب دیکھیں جی اچھے طریقے سے آپ نے ویپنگ کریم لگا دینا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ تو چلیں جی اب یہ چھوٹے کیک پہ بھی ہم نے لگا دیں سیرب ہم نے بھی ویپنگ کریم لگ گئی ہے اب ہم چکلیٹ بناتے ہیں ہم نے ڈارک چکلیٹ ہاف کپ لی ہے دو ٹپر سپون مکھن لی ہے بٹر اور اس میں جو سیرب ہم نے بنایا تھا اس میں یاد رکھیں کہ چینی وغیرہ ڈلی ہوئی ہے تو بول ہمارا چھوٹا ہے بول چیچ کرتے ہیں پہلے تو یہ دیکھیں جی اب اس کو ہم یہ بول ٹھیک ہے اب اس کو ہم مکس کریں گے وقفے وقفے سے آپ چمچے لاتے رہیں کہ چکلیٹ وغیرہ اچھے طریقے سے مکس ہوتا ہے آپ نے ادھر دو چمچ کوکو پورڈر لین ہے اس میں وہی سیرب جو آپ بنا رہے ہیں تھوڑا سا کرم وہ ڈال دیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے یہ بھی ہم چکلیٹ میں شامل کر دیں گے یہ دیکھیں جی اس کو بھی ہم شامل کر دیتے ہیں چکلیٹ وغیرہ ہماری بلکل زبردست ہو گئی ہے اور اس کو تقریباً پندر سے بیس منٹ تک آپ نے فریج میں رکھ دینا ہے تھنڈا ہونے کے لیے اب یہ تھوڑی سا پتلی ہے یہ پھر اور گاری ہو جائے گی یہ دیکھیں جی پندرہ بیس منٹ آپ نے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھنا ہے فریج میں تو چلے جی اب اس کا ہم بول چینج کرتے ہیں پرانے بول میں ڈالتے ہیں وہ تھنڈا ہے یہ بول گرم ہے اس لیے داکہ جلتی سی ہماری چکلیٹ ٹھنڈی ہو جائے تو چلے جی اب ہم اس پر چکلیٹ لگاتے ہیں ہم نے پندرہ بیس منٹ چکلیٹ کو رکھا ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہو گئی ہے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو لگا دینا ہے دونوں گیک میں تھوڑی سی ویپنگ کریم ہم نے بچا کے رکھ دی تھی وہ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کا کیا کرنا ہے تو یہ دیکھیں جی ویپنگ کریم کو آپ نے اس طریقے سے ڈال گئے بہت ہی زبردست کیک ہمارا ریڈی ہو گیا ہے تو آپ نے بھی انشاءاللہ ضرور ٹرائی کرنا ہے اور ہمیں کومنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کا کیک کیسے بنا تو ہمیں دیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ